اسلام علیکم آج میں آپ لوگوں کے ساتھ ایرانی چکن کڑھائی کی ریسپی شیئر کرنے والی ہوں یہ کم مسالوں میں بہت زبردست بہت یمی کڑھائی تیار ہوتی ہے اگر آپ چینل پر نئے ہیں آپ نے بھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں مرابر میں بیل آئیکن لو کلک کرنا نہ بھولیں تو چلیں چلتے ہیں ریسپی کی طرف ایک پین میں آپ نے ہاف کپ آئل لینا ہے کیونکہ اس میں آئل زیادہ یوز ہوگا تو آپ نے ہاف کپ آئل لے لینا ہے آئل اب تھوڑا سا گرم ہو چکا ہے اب ہم اس کے اندر تین میڈیم سائز کی پیاز میں نے چوب کی تھی یہ تین میڈیم سائز کی پیاز آپ نے لینی ہے میں ایک کلو کی کڑھائی بنا رہی ہوں تو اگر آپ کم کی بنا رہے ہیں تو آپ جو ہے ٹو میڈیم سائز کی انین بھی لے سکتے ہیں میں ایک کلو کی بنا رہی ہوں تو میں نے ٹو میڈیم سائز کی انین لی ہے اس کو ہم نے ہلکا سا ساتے کرنا ہے زیادہ ہم نے اس کو براؤن نہیں کرنا ہے پیاز کو صرف آپ نے تھوڑا سا ساتے کرنا ہے اتنا کہ پیاز نرم ہو جائے اچھی طرح سے براؤن بھی نہ ہو یہ دیکھیں یہ پیاز ہماری ساتے ہو چکی ہے سوفٹ ہو چکی ہے اب اس ٹائم پہ ہم جو ہے میں نے ایک کلو چکن لی تھی یہ ایک کلو چکن ہم اس کے اندر ایڈ کر دیں گے اور اس کو اچھی طرح سے جو ہے مکس کر لیں گے تو بہت مزے کی بہت یمی کڑھائی تیار ہوتی ہے اور مسالے بھی اس میں زیادہ استعمال نہیں ہوتے ہیں اور ٹیسٹ بھی اس کا بہت عبر دوستہ آپ لوگ بھی ضرور ٹرائے کریں گا اور کومنٹ سیکشن میں مجھے بتائی گا آپ لوگ نے بنائی تو کیسی لگی آپ لوگوں کو مجھے تو بہت پسند آئی بھئی اب اس ٹائم پہ میں اس کے اندر جو ہیں لسا ندرک ایڈ کروں گی ٹھیک ہو گیا جی یہ میں نے ایک ٹیبل سپون لیا ہے اور ہاف ٹیبل سپون میں اور لوں گی اس کے اندر کیونکہ لسا ندرک اس میں زیادہ ایڈ ہوتا ہے تو مزےaka لگتا ہے اور بھی اس کا ٹیسٹ اچھا آتا ہے اب اس کے اندر ہاف ٹی سپون میں سالٹ ایڈ کروں گی ہاف ٹی سپون تو توڑا سا آپ نے اور ایڈ کر لینا سالٹ آپ نے اپنے ٹیسٹ کے اکورڈنگ رکھ رہا ہے کیونکہ کوئی زیادہ کھاتا ہے کوئی کم کھاتا ہے تو میں نے اپنے ٹیسٹ کے اکورڈنگ رکھا ہے اب آپ اس کو مکس کرنے کے بعد آپ نے اس کو ذرا سب بھوننا ہے بہت زیادہ نہیں ذرا سب بھوننے کے بعد آپ نے اس کو کور کر دینا ہے تاکہ جو ہے یہ ہلکی آج پہ پکتیرے اور پیاس بھی جو ہے ہمارے اچھی طرح سے اس کے اندر سوفٹ ہو جائے اب میں اسے کور کر دوں گی اور دس منٹ کے لیے کم از کم میں اس کو گلنے کے لیے چھوڑ دوں کڑائی میں جو سپائسی سی agoز ہونے ہیں یہ میں نے ٹیماتل لیے ہیں تین میڈیم ٹیماتل لیے تھے یہ میں نے چھلکا ہوتار لیا ہے ان کو پیل کر لیا ہے میں نے اس طرح سے کٹ کر لیا ہے یہ میں نے لیا ہے 1.5 ٹیسپون کٹا ہوا دھنیا 1.5 ٹیسپون کٹیوی لال مرچ 1.5 ٹیسپون میں نے زیرا پوڈر لیا ہے پسا ہوا اس کو میں نے بھون کے پیس لیا تھا ہاف ٹی سپون میں نے کالی مرچے لی ہیں بس یہی سپائس اس کے اندر ایڈ ہوں گے اور زبردست ہی ہماری جو ایرانی کڑھائی جو تیار ہو جائے گی چلیں اب اسے اوپن کر کے چیک کر لیتے ہیں کہ یہ کہاں تک پہنچی ہے کافی اچھے خوشبو آ رہی ہے یہ دیکھیں زبردست ہی جو ہے کیا نہ میں خوشبو اس میں سے آ رہی ہے اور پیاز بھی اچھی خاصی سوتے ہو چکی ہے چیکن کا بھی کلر چینج ہو چکا ہے چیکن کا بھی اس میں کافی زیادہ اچھا سا فلیور مکس ہو چکا ہے بہت زبردست بہت یمی کڑھائی تیار ہوتی ہے آپ لوگ بھی ضرور ٹرائے کریے گا اب جو ٹیمارٹر میں نے کٹ کے رکھے تھے پیل کر کے وہ ہم اس کے اندر ایڈ کر دیں گے یہ ہم نے بھوننے نہیں ہیں ہم نے ان کو بھی ہلکا سا جسٹ پکانا ہے اور اس ٹیم پہ انہیں ہم گلائیں گے ڈھک کے تاکہ ٹیمارٹر جب اس میں گل جائیں گے اچھی طرح سے اس کے بعد ہم اس کے اندر سپائسز ایڈ کریں گے بہت زبردستی یمی کڑھائی جو ہے تیار ہونے والی ہے ریسپی کو پورا دیکھیں ریسپی اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اب ہم اسے کور کر دیں گے کور کر کے ہم نے اسے دس منٹ کے لئے رکھ دینا ہے دس منٹ بعد ہم اسے اوپن کر کے دیکھیں گے اس کے بعد ہم اس کے اندر سپائسز ایڈ کریں گے جی دس منٹ ہو چکے ہیں اب ہم اسے کھول کے چیک کر لیتے ہیں بہت زبردستی خوشبو آ رہی ہے یہ دیکھیں ٹیمارٹر جو ہے وہ سارے اس میں گل چکے ہیں پیاز بھی کافی حد تک جو ہے وہ سوفٹ ہو چکی ہے گل چکی ہے یہ دیکھیں آپ سارے جو پیاز اور ٹیمارٹر اس کے اندر مکس ہو چکے ہیں اب اس کا بہت زیادہ کام نہیں ہے اب جو ہم نے سپائسز آپ کو دکھائی تھے وہ سپائسز ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے اور اسے خوب اچھی طرح سے اس کی بنائی کریں گے یہ میں نے کٹا دھنیا لیا تھا یہ میں نے کٹا دھنیا لیا تھا ون این ہاف ٹیبل سپون آپ کو بتایا تھا یہ آپ نے اس میں ایڈ کرنا ہے ہاف ٹی سپون آپ نے اس کے اندر کٹی مرچے ایڈ کرنی ہے سپائسز آپ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ بھی رکھ سکتے ہیں کم زیادہ بھی کر سکتے ہیں یہ میں نے کالی مرچے لی تھی ہاف ٹی سپون یہ ہم اس کے اندر ایڈ کر دیں گے اور ہاف ٹی سپون ہی ہم نے جو ہے زیرہ پارڈر لیا تھا بھونا تھا زیرے کو اور اس کا پارڈر ہم نے بنا لیا تھا یہ ہے ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے اب اس کا کوئی کام نہیں ہے اب کوئی بھی سپائسز سائیڈ نہیں ہونے یا آپ نے مکس کر کے اس کو اچھی طرح سے اس کو بھوننا ہے اب اس کا سارا کام جو ہے وہ بھونائی کا ہے اور پھر آپ دیکھیں کہ آپ کی زبردست سی رانی کڑھائی جو ہے وہ ریڈی ہو جائے گی اور آپ اس کو نان پراتھو کے ساتھ سرف کریں خوش ہو جائیں گے آپ لوگ بھی اور بچے بھی بہت شوق سے کھاتے گے کہ اس میں زیادہ مسالے نہیں ہوتے تو ریسپی اچھی لگے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں لائک کریں کومنٹ کریں اور مجھے ضرور بتائیں کہ آپ لوگوں نے بنائی تو کیسی بنی یہ دیکھیں زبردست سی تو خوشبوس میں آئی رہی ہے اس کا کلر بھی دیکھیں آپ کتنا پیارا لگ رہا ہے اب آپ نے اس کو بھوننا ہے اچھی طرح سے اچھی طرح سے اس کو بھونے یہ دیکھیں جی ہم نے اس اچھی طرح سے بھون لیا ہے اس کا آئیل بھی جو ہے وہ اوپر آ چکا ہے کافی زیادہ آئیل دیکھیں آپ یہ آ چکا ہے اور کڑھائی میں آئیل نہ ہو تو مزا نہیں آتا تو اس لیے جو ہے اس میں آئیل تھوڑا زیادہ یوز ہوتا ہے اور اس کی زبردست سی گریوی تیار ہوتی ہے بہت مزیددار کڑھائی ہماری ریڈی ہو چکی ہے یہ دیکھیں اب یہ کافی حد تک بھون چکی ہے اب یہ بلکل تیار ہو چکی ہے اب ہمیں مزید اسے بھوننے کی ضرورت نہیں ہی ہے اب آپ فلیم کو کر دیں آف اور اب ہم اس کے اوپر جو ہے جو ہم نے سلائٹ کر کے جو ہری مرچے کاٹی نہیں تھی وہ ہم اس کے اوپر آئٹ کریں گے کچھ ہم نے ہرادھنیا کاٹ کے رکھا تھا وہ ہم اس پر ڈالیں گے آپ چاہیں تو ادھرک بھی اس میں ایڈ کر سکتے لیکن میرے بچے لائک نہیں کرتے اس لئے میں ادھرک اس میں ایڈ نہیں کرتی ہوں چی جناب یہ دیکھیں ہماری کڑھائی ریڈی ہے آپ لوگ بھی ضرور بنائیں ریسپی اچھی لگے تو ضرور سبسکرائب کریں اپنی دعاوں میں یاد رکھیں خوش رہیں آباد رہیں اللہ حافظ